موسیقی موسیقی ہی دوسری دن یہ کیس سی بے کی ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اس کیس کو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ماروتی نام کا ایک پولیس آفیسر اس اپارٹمنٹ آتا ہے ادھر ادھر سرچنگ کرنے کے بعد ماروتی کو ایک دیکریوشن کی گھنٹی نظر آتی ہے جب ماروتی اپنا سر اٹھا کر اوپر دیکھتا ہے تو اس فلیٹ کے پاس دیکریوشن کی گھنٹیاں ہوتی ہے اسی گھنٹی کا تکڑا ہوتا ہے یہ اس کے بعد ماروتی پولیس ٹیشن جا کر اس گھنٹی میں جس کے فنگرپنٹس ہے اس کے حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد میڈیکل سٹور جاتا ہے کچھ دوائیوں کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے اور اسی طرح اس اپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں سے بھی پوچھتاش کرنے لگتا ہے خیر فائنلی ماروتی راہل نام کے ایک لوائر کے پاس آتا ہے اور ایکچولی کل رات جو بندہ گرا تھا اس کا نام آبھا ہے اور آبا راہل کا فاتر ہوتا ہے ہر اندر آنے کے بعد ماروتی اپنا انٹرڈیشن دیتا ہے کہ آپ کے فادر آبا بیلنگ سے نیچے گر چکے ہیں نا وہ کیس اب سی بی اے کے ہاتھ میں آ چکا ہے اسی کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں آپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا پولیس والوں کو وہ سٹیٹمنٹ میں پڑ چکا ہوں لیکن میں دوبارہ وہی سٹیٹمنٹ سننا نہیں چاہتا میں اس کے آگے کچھ اور سننا چاہتا ہوں آپ کی فیملی نے لونہ والا گئے تھے اس سے پہلے کیا ہوا وہ سارا سب کچھ مجھے ڈیٹیل میں بتائیے سو راہل اسی طرح سے ٹرپ پر جانے سے پہلے کیا ہوا تھا وہ گھٹنائے ماروتی کو بتانے لگتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ راہل کے فادر کا کریکٹر بھی نانا پٹا کر بحیصہ بھی کیا کیونکہ راہل کا فادر ماروتی کا ایج کا ہی تھا خیر راہل کا فادر آبھا اب گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو جان پہچان کی لوگوں کو کال کرتے رہتا ہے اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ راہل ایک لائر ہے راہل کی وائف کا نام ہوتا ہے بھکتی جو کسی کالج میں ایز ای لیکچر کی طرح کام کرتی رہتی ہے راہل اور بھکتی کا ایک بیٹا بھی ہے لیکن یہ دونوں اپنے بیٹے کو ہوسٹل بھیج دیا کیونکہ یہ دونوں ورک میں بیزی رہتے ہیں خیر تھوڑی دیر بعد آجوال سے راہل اور بھکتی یہ دونوں واپس اپنے گھر آتے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے آبھا نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو فون کر کے بھکتی کے بارے میں پوچھ رہا تھا کیونکہ آج بھکتی گھر لیٹ آئی ہے بھکتی نے راہل کو فون بھی کیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ اس کو گھر آنے میں تھوڑا لیٹ ہوگا لیکن راہل میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنا فون سیلنڈ میں رکھ دیا تو اس طرح سے بھکتی راہل اپنے سوسر جی کو یہ باتیں بتا رہی ہوتی ہے تب ہی ایک دم سے راہل کو بھکتی کو آبھا کو کالس آنے لگتے ہیں اور سارے لوگوں کا سوال یہی ہوتا ہے کیا بھکتی گھر واپس آگئی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھکتی کو بہت گصہ آتا ہے اور اپنے سوسر کو اونچی آواز سے یہ بولنے لگتی ہے کہ آج میری کالج میں کچھ میٹنگ تھی لیٹ ہو گئی میں میں نے راہل کو فون گنے کی کوشش کی اس کا فون ناٹ ریچبل تھا میں نے آپ کو بھی کال کیا لیکن آپ کا فون بھی انگیز تھا ایک دن لیٹ کیا ہوگی آپ نے اتنے سارے لوگوں کو کال کیا آپ بچارے راہل کے بارے میں بات کریں تو نہ ہی اپنے وائف کی طرف داری کر سکتا ہے نہ ہی اپنے باپ کی ان دونوں کی بیچ پسکے رہ جاتا ہے بھکتی اور ابھا یہ دونوں کسی نہ کسی بات کو لے کر ہمیشہ جھگڑتے رہتے ہیں دوسرے دن راہل اپنے فرنڈ نتین کے پاس جا کر یہی معاملہ بتانے لگتا ہے کہ ہر روز کسی نہ کسی بات کو لے کر یہ دونوں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں نتین راہل کو یہ صلاح دینے لگتا ہے کہ کسی دن آپ تینے لوگ کہیں ٹرپ پر چلے جاؤ مائن تھوڑا فریش رہے گا سو نتین کے بعد مان کر ہی راہل کی فیملی لونہ والا گئے تھے اس کے بعد راہل ماروتی سے کہنے لگتا ہے کہ ٹرپ سے واپس آنے کے دو دن بعد آبھا کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ماروتی پوچھنے لگتا ہے کہ لونہ والا ٹرپ میں کیا ہوا تھا راہل کہنے لگتا ہے کہ وہ میرا پرسنل میٹر ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں بھی ایک لائر ہوں اور ویسے بھی اس ٹرپ کا اور اس انسرینٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سو راہل کا بیان لینے کے بعد ماروتی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد باہر آتی آتے ماروتی بھکتی کو کال کرتا ہے اور بھکتی کے ساتھ ملنے کا اپارٹمنٹ لیتا ہے آزے ریپورٹر کی طرح سو بھکتی بھی ماروتی کو ایک ٹائم بتاتی ہے اس طرف راہل گھبراتا ہوا نتین کے پاس جاتا ہے اور اسے ماروتی کے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ سی بی آئی آبھا کی کیس کی انفیسٹیگیشن کر رہی ہے نتین سوچنے لگتا ہے کیا سی بی آئی اس کیس میں سی بی آئی کیوں انوارگ ہوئی ہے یہ تو سمپل ایک ایک ایکسٹینٹ کا کیس ہے ہے جو بھی ہو راہل تم پولیس والوں کو کچھ بھی مت بتانا تب ہی نتین بھکتی کو کال کر کے یہ کہنے لگتا ہے کہ آبھا کے کیس کو سی بی آئی والے انفیسٹیگیشن کر رہے ہیں ماروتی نام کا پولیس آفیسر تمہارے پاس آئے گا اسے کچھ بھی مت بتانا تو اسی باتوں ہی باتوں میں تب ہی وہاں پر ماروتی آتا ہے اور ماروتی بھکتی کو اپنا نام پرکاش بتانے لگتا ہے اور اسی طرح یہ ایک ریپورٹر ہے اس حادثے کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنے کے لیے یہاں پر آیا ہے اور اس سے یہ بھی کہنے لگتا ہے کہ میں آبی آبی آپ کی ہزبینٹ سے بھی مل کر آیا ہوں آج کل بھوڑے اور بچوں کی بچ ہمیشہ تو تو میں میں ہوتی ہی رہتی ہے کافی سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بچوں کی ہی گلتی ہے لیکن میں ایسا نہیں ہوں آپ کے ہزبینٹ مجھے آلڑی بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے سسوس جی آپ سے برطاو کرتے تھے کس طرح سے آپ سے لڑتے جھگڑتے تھے اور اسی طرح راہن نے لونہ والا ٹرپ کے بارے میں بھی بتایا لیکن مجھے آپ کے پونٹ آف ویو سے جاننا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ لونہ والا ٹرپ میں کیا ہوا تھا سو پیان کے حساب سے یہ تینوں ایک دن لونہ والا ٹرپ پر جانے لگے اپنے کار میں لیکن گاڑی میں بھی کسی بات کو لے کر بکتی اور آبھا کے بھیج جھگڑا ہوتی ہی رہتا تھا تو بچارہ راہول بیچ بیچ میں بریک لے کر اپنی پتنی اور اپنی باپ کی باتیں اپنے فرینڈ نتین کو سناتے رہتا ہے کہ راستے بھر یہ دونوں ٹاپ مینجری کی طرح لڑ رہے ہیں ہر کسی بھی طرح گھر کے یہ تینوں لونہ والا پہنچ جاتے ہیں اسی رات راہول اور آبھا یہ دونوں موج مستی کرنے کے لیے تاش کے پتے کھیل رہے ہوتے ہیں تب یہ وہاں پر بھکتی آتی ہے بھکتی کچھ بول دیتی ہے دوبارہ بھکتی اور آبھا کے بیچ کھولوار شروع ہو جاتی ہے اسی باتوں ہی باتوں میں آبھا بھکتی سے کہنے لگتا ہے کہ تم دونوں کا صرف یہ کی بچہ ہے نا کیا تم دونوں اپنے ایک بچے کو سامان نہیں پاتے میرے پوتے کو ہوسٹل بھیج دیا مجھ سے دور کیا میں اپنے پوتے کی دیکھ رہے کر سکتا ہوں اس طرح سے بیچارہ آبھا ایموشنل ہو کر اپنے روم میں چلا جاتا ہے اب پہلے سے ہی راہول ان دونوں کی بیچ کچھ بھی بول نہیں سکتا اس کے بعد بھکتی ماروتی سے کہنے لگتی ہے دوسرے دن مجھے یہ بات پتا چلی کہ میرے کولک کی سیسٹر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسی لیے مجھے واپس گھر آنا پڑا ٹرپ کو بیچ میں چھوڑ کر راہول اور آبھا ٹرپ کو کٹینیو کیا دو دن بعد وہ واپس گھر آئے اس کے بعد ہمارے بیچ کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور جس دن حادثہ ہوا تھا اس دن مائے اور راہول باہر ڈینر کر کے لیٹ سے واپس گھر آئے گھر میں آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آبھا بالکنی میں کھڑے رہ کر دارو پی رہے ہیں اس کے بعد روز مرہ کی طرح میں اپنے سسر جی کو انسولین دیا اس کے بعد راہول اپنے پاپا کے پاس آیا لیکن تب تک آبھا اسی جگہ پر سو چکے تھے راہول نے اپنے پاپا کو جگانے کی کوئش کی لیکن وہ نہیں اٹھے اس کے بعد راہول اور میں ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد واشمن کی ویزل کی آواز سنائی دی اور جب ہم دونے نے باہر جا کر دیکھا تو نیچے میرے سسر تھے گرے ہوئے اور اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا بالکنی کا گرل چوٹا ہوا ہے شاید اسی گرل کی ٹوٹنے کی وجہ سے آبھا نیچے گر گئے ہر بھکتی کا سٹیٹمنٹ لینے کے بعد ماروتی وہاں سے چلا جاتا ہے ہر رات ہونے کے بعد راہول واپس اپنے گھر آتا ہے باتوں ہی باتوں میں بھکتی راہول سے کہنے لگتی ہے کہ جس ریپورٹر سے تم نے بات کی وہ ریپورٹر میرے پاس بھی آئے تھا راہول کہنے لگتا ہے میں تو کسی ریپورٹر سے ملاقات ہی نہیں کی ویسے یہ ریپورٹر دیکھتا کیسے ہے بھکتی ماروتی کا ہلیا بتانے لگتی ہے راہول بھکتی سے کہنے لگتا ہے ارے پاگل وہ ریپورٹر نہیں وہ سی بے پولیس آفیسر ماروتی ہے تب ہی اسی باتوں ہی باتوں میں ماروتی راہول کے گھر آتا ہے ہر یہاں آنے کے بعد ماروتی راہول اور بھکتی سے کہنے لگتا ہے کہ لونہ والا ٹرپ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے یہ بات تم دونوں چھپا رہے ہو بھکتی جی آپ نے کہا تھا کہ آپ کی کولک کی سیشٹر کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن جب میں نے پتا کیا کہ آپ کی کولک کی کوئی سیشٹر ہی نہیں ہے تب ہی راہول کہنے لگتا ہے دیکھئے میں ایک لوائر ہوں مجھے پتا ہے کہ کونسی باتیں بولنی چاہیے کونسی نہیں یہ سننے کے بعد ماروتی وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی بھکتی ماروتی کو روک کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ پولیس آفیسر ہو آپ بیٹھئے میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی سو بھکتی لونہ والا ٹرپ میں جو ہوا وہ ماروتی کو بتانے لگتی ہے پہلے تو ہم تینوں کی بیچ سب کچھ اچھا چل رہا تھا کچھ دنوں بعد ابھا کو یہ فیل ہونے لگا کہ راہل ابھا سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اسی طرح ابھا یہ سوچنے لگے تھے کہ راہل کو دور کرنے والی میں ہی ہوں اسی لئے ابھا راہل کو میرے بارے میں نیگٹیو ٹھنگز بولتے رہتے تھے اور انہی جھگڑوں کی ویئے سے میں نے اپنے بیٹے کو ہوسٹل میں بھیج دیا لیکن ابھا تو اس کا غلط ہی مطلب سمجھ لیا سو میں نے سوچ لیا کہ ابھا کا بیہیوئر میں راہل کو دکھاؤں گی راہل کو سمجھاؤں گی سو لونہ والا جانے کے بعد راہل اور بھکتی یہ دونوں کسی ہوتل میں جا کر اکلے ڈینر کر رہے تھے اسی درمیان میں بھکتی راہل سے کہنے لگتی ہے آپ کے پاپا کو میری ہر ایک بات غلط ہی لگتی ہے میرے بیٹے کے اچھے فیوچر کیلئے ہی میں نے میرے بیٹے کو ہوسٹل میں ڈالا ہمیشہ میرے بارے میں تمہارے سامنے نیگٹیو ٹھنگز بولتے رہیں گے میرے خلاف بھڑکاتے رہیں گے راہل کہنے لگتا ہے نہیں نہیں تم غلط سمجھ رہی ہو میرے پاپا کو وہ ہمارے بیچ کیوں چھگڑا پیدا کریں گے تمہارے بارے میں نیگٹیو ٹھنگز بول کر وہ تو غم میں اور اکیلے میں رہ کر ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں بھکتی کہنے لگتی ہے ہوکی ٹھیک ہے تم اس بات پر بھروسہ نہیں کرو گے لیکن میں اس بات کو پروف کروں گی میں ایک کام کرتی ہوں میں ٹرپ کے دوران واپس گھر چلی جاؤں گی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر تم اپنے پاپا کو اکیلے میں بٹھا کر میرے بارے میں بات کرو تم ضرور دیکھنا وہ میرے بارے میں ایسا ہی کہیں گے کہ میں باپ بیٹے کو جدہ کر رہی ہوں اور سی طرح میں نے ہی ان کے پوتھے کو دور کیا لیکن تم کو بھروسہ دلانے کے لیے تمہارے پاپا میرے بارے میں کچھ پوزیٹیو ٹھنگز بھی بتائیں گے تاکہ تم کو شک نہ ہو سو راہل چاہو تو تم اس چیز کو آزمالو یہ سننے کے بعد راہل اس کے لیے منع کر دیتا ہے بھاکتی کو گصہ آتا ہے وہ ٹرپ کے درمیان میں ہی واپس اپنی گھر چلی جاتی ہے بہانہ بنا کر اس کے بعد بھاکتی ماروتی سے کہنے لگتی ہے اسی لیے میں نے آپ کو ایز ای ریپورٹر سمجھ کر یہ جھوٹ کہا کہ میرے کولیک کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسی لیے میں واپس آ گئی میں ہمارے گھر کے لڑائی جھگڑے دوسروں کو سنانا نہیں چاہتی اس کے بعد راہل ماروتی سے پوچھنے لگتا ہے ویسے بھی آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو اس حاصل کا اور ٹرپ کا کیا لینا دینا ہے ماروتی کہنے لگتا ہے ہر ایک کا سمبند ہے کیونکہ ابھا کا اچڈن نہیں ہے ابھا کا سوسائیڈ ہے اور سوسائیڈ کرنے کی وجہ تم دونوں ہی ہو بھاکتی پوچھنے لگتی ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے آپ ایسے ہمارے اوپر انزام نہیں ڈال سکتے ماروتی کہنے لگتا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے اس دن کیا ہوا میں آپ کو سناتا ہوں سنیے اس دن رات راہل اور بھاکتی یہ دونوں باہر ہوتل میں کھانا کھا کر لیٹ سے گھر آئے اس وقت آبھا بالکنی میں کھڑے رہے کر دارو پی رہے تھے آج یوزول کی طرح بھاکتی نے آبھا کو انسلین دیا آبھا بالکنی میں ہی بیٹھے بیٹھے سو گیا تھوڑی دیر بعد راہل چک کرنے کے لیے اپنے پاپا کے پاس آیا اس کے بعد راہل اور بھاکتی یہ دونوں ٹی وی دیکھنے کے لیے چلے گئے اس کے بعد آبھا اپنے فرینڈ کو کال کر کے اپنی دکھ بری داستان سنائی کہ اس گھر میں اس کو سکھ شانتی نہیں ہے بیٹا بہو اس کو دھنگ سے نہیں دیکھ رہے یہ دن بھر گھر میں اکیلا پڑا رہتا ہے سو بیچارہ آبھا سٹول لے جا کر سٹول کے اوپر چڑھ کے بالکنی سے نیچے جمک لگا دی اس کے بعد ماروٹی ان دونوں سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے لینڈ لینڈ کے فون ریکارڈ چک کیا تھا اس دن رات آبھا اپنے فرینڈ کو کال کیا تھا اور اسی طرح میں نے آبھا کا بلیڈ بیٹ رسٹ کروایا اس رات آبھا زیادہ شراب پی نہیں تھی شاید لونہ والے میں کچھ ایسی گھٹنا ہوئی ہے اسی صدمے میں آ کر آبھا سوسائٹ کر لیا ہوگا خیر اسی درمیان میں راہل کو ایک کال آتا ہے اس کال میں بات کرنے کے بعد راہل ماروٹی اور بھکتی سے کہنے لگتا ہے کہ پاپا کو ہوش آ گیا ہے ابھی ابھی ڈاکٹر نے کال کر کے بتایا ماروٹی کہنے لگتا ہے اگر آبھا کے میموری لاز نہ ہو تو اچھا ہوگا میں آبھا سے ہی سٹیٹمنٹ لے لوں گا تم دونے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے پاس راہل اور بھکتی یہ دوروں ہسپیٹل آتے ہیں ڈاکٹر سے بات کر کے راہل بھکتی کے پاس آ کر یہ کہنے لگتا ہے ابھا کو میموری لاز ہونے کے کچھ چانسس ہے اگر ایسا ہی ہوا تو اس دن رات ایکچولی کیا ہوا یہ ہم کو پتا نہیں چلے گا اور اسی طرح راہل بھکتی سے یہ کہنے لگتا ہے کہ بھکتی میں نے تمہارے پاس ایک بات کو چھپائی ہے جب تم لونہ والا سے واپس آ گئی تھی میرے اور پاپا کے بیچ بہت بڑا جھگڑا ہوا شاہد اسی جھگڑے کی ویسے پاپا سوسائٹ کر لیا ہوگا بھکتی پوچھن لگتی ہے کیا کرکار وہاں پر کیا ہوا خیر بھکتی واپس آ جانے کے بعد ایک دن راہل اپنے فادر کو لے کر ایک ہوتل میں گیا اس کو ہلکے سے دارو شارو پلائی سو اسی باتوں ہی باتوں میں ابھا راہل سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے کبھی بھی تم کو ہوسٹل میں نہیں ڈالا اپنے پاس ہی رکھا تمہارے ماں کے مرنے کے باوجود بھی تم میرے پاس ہی تھے ایسے میں تم دونوں مل کر ایک بچے کو سمال نہیں سکتے میں جو بھی بات بنوں تمہاری وائف غلط ٹہرا دیتی ہے بات کرنے کی فریڈم ہی چلی گئی گھر میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھکتی بری عورت ہے وہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا برطاف کرتی ہے بات بات پہ مجھ سے جھگڑا کرتی رہتی ہے یہ باتیں سننے کے بعد راہل سوچنے لگتا ہے کہ جیسا بھکتی نے کہا تھا اس کا فادر سیم اسی طرح سے بات کر رہا ہے سو راہل کو گستہ آتا ہے اور اپنے پاپا سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہی گھر میں شاندی چلی گئی ہے جھگڑا آپ ہی سٹارٹ کرتے ہو یہ سننے کے بعد آبھا اور دکھی ہوتا ہے چپ چاپ وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے تو اس طرح سے جو کچھ بھی ہوا راہل بھکتی کو بتاتے رہتا ہے تب ہی اسی وقت ماروتی راہل کو کال کر کے اپنے گھر بلاتا ہے تو اسی طرح راہل اور بھکتی یہ دنوں ماروتی کے گھر جاتے ہیں ماروتی ان دنوں کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کو غلط بتایا آپ کے پاپا نے سوسائیڈ نہیں کیا یہ سننے کے بعد راہل اور بھکتی شوک میں رہ جاتے ہیں راہل ماروتی سے پوچھنے لگتا ہے اگر آپ کو آلیڈی پتا تھا تو آپ ہم سے جھوٹ کیوں کہا ماروتی کہنے لگتا ہے میں بس آپ کا ریاکشن دیکھنا چاہتا تھا راہل اور بھکتی کو بہت گصہ آتا ہے ماروتی پر گصہ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں ہر دوسرے دن ماروتی دوبارہ راہل کے پاس آتا ہے راہل ماروتی کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے اب یہاں پر آپ کیا کر رہے ہو آپ ہی نے کہا تھا میرے پاپا کا ایکشنٹ ہے سوسائٹ نہیں ماروتی کہنے لگتا ہے ہاں سوسائٹ نہیں ہے وہ اسی طرح ایکشنٹ بھی نہیں وہ ایک مرڈر ایٹمٹ ہے یہ سننے کے بعد راہل شاک میں رہ جاتا ہے ماروتی سے کہنے لگتا ہے اس رات ہمارے گھر میں باہر والا بندہ کوئی بھی نہیں تھا کون میرے پاپا کو مارنے کی کوہش کرے گا ماروتی کہنے لگتا ہے باہر والے نہیں تمہاری وائف تمہاری وائف تمہارے پاپا کو مارنا چاہتی ہے اسی باتوں ہی بات میں ماروتی اور راہل یہ دونوں ایک ہوتل میں جا کر بیٹھتے ہیں سو ماروتی راہل سے کہنے لگتا ہے کہ لونہ والا میں تمہارے اور تمہارے فادر کی بیج جو باتیں ہوئی تھی تم نے تمہارے فرنڈ نتین کو بتائی اور اس سے یہ بھی کہا کہ یہ باتیں بھکتی کو نہ بتائے لیکن نتین نے بھکتی کو کال کر کے یہ ساری بات بتا دی اور جب تم نے پہلی بار اپنی وائف کو اپنی اور اپنے پاپا کی باتیں بھکتی کو سنائی تو بھکتی ایسا ریعت کیا کہ وہ پہلی بار سن رہی ہے یہ سننے بات راہل پوچھنے لگتا ہے کہ یہ بات آپ کو کیسے پتا ماروتی کہنے لگتا ہے میں کوئی دکان والا نہیں ہوں میں سی بی آفیسر ہوں جب بھکتی نے نتین کے ذریعے سے وہ بات سنی تو بھکتی نے یہ سوچ لیا کہ تم اس سے دور جا رہے ہو اسی لیے بھکتی نے آبھا کو مار دیا گھر میں کوئی جھنجٹ ہی نہیں رہے گی دیکھو راہل میں یہ ساری باتیں ایسے ہی نہیں بتا رہا میرے پاس ایویڈنس بھی ہے چلو تمہارے گھر چلتے ہیں وہاں پر بات کرتے ہیں ایسا کہتے ہوئے جب راہل ماروتی کو اپنے گھر لے جا رہا ہوتا ہے راستے میں راہل یہ دیکھتا ہے کہ نتین اور بھکتی یہ دونوں فٹپاتر کھڑے رہ کر بات کر رہے ہیں ہر رات ہونے تک ماروتی راہل کے گھر میں ہی رہتا ہے بھکتی کا ویٹ کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد بھکتی واپس اپنے گھر آتی ہے بھکتی کو دیکھ کر ماروتی پوچھنے لگتا ہے کیا آپ نے پچھلے دس دنوں سے نتین سے فون میں بات کی یا تو نتین سے ملاقات کی بھکتی کہنے لگتی ہے نہیں تو ماروتی کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہارے فون ریکارز چک کر چکا ہوں جب تم لونہ والا میں تھی نتین سے بات کیا کال میں اور اب ریسنلی بھی تم نتین سے ہی مل کر آ رہی ہو اس کے بعد ماروتی بھکتی سے پوچھنے لگتا ہے ہر روز آپ ہی آبھا کو انجیکشن دیتے ہونا آپ کونسی والی سرنجی یوز کرتے ہو بھکتی کہنے لگتی ہے کہ میں ون سی سی بیڈی سرنجی یوز کرتی ہوں سو ماروتی ٹونٹی سی سی کی سرنجی دکھا کر کہنے لگتا ہے کہ یہ سرنج آپ کے بالکنی میں پائی گئی اور اس کے اوپر آپ کے فنگرپنٹس موجود ہے اور اسی طرح آپ نے یہ سرنج ریکلر میڈیکل سٹور میں نہیں خریدا خیر ہر روز آپ آبھا کے لیفٹ ہینڈ کو انجیکشن دیتے ہونا لیکن اُس دن آپ آبھا کے ریٹ ہینڈ کو انجیکشن دیا میں نے ہاسپٹل میں جا کے آبھا کو ہاتھ کو چک کیا انجیکشن کے نشانات ہے اب مجھے سارا سب کچھ سمجھ میں آ گیا آپ ہی نیتین کی مدد سے آبھا کو مار دیا اور ماروتی اپنے پوائنٹ آف ویو سے ان دنوں کو جو ہوا وہ بتانے لگتا ہے کہ اُس دن رات راحل بھکتی یہ دنوں باہر کھانا کھا کر لیٹ سے گھر آئے گھر میں آنے کے بعد بھکتی نے آلڑی ٹونٹی سی سی کی سرنجی چھپا کے رکھا تھا اُس سرنج میں ساری کی ساری بوٹل چڑھا دی مطلب دوائی کی راحل دیکھنے سے پہلے بھکتی فورن آبھا کے پاس جا کر آبھا کے رائٹ ہینڈ کو انجیکشن ڈال دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور بھکتی جلد بازی میں وہ سرنج بھائی پر رکھ دیا تھوڑی دیر بعد جب راحل اپنے پاپا کے پاس آیا اسے نین سے جگانے کے لیے تب تک آبھا زیادہ دوز کی وجہ سے بہوش ہو چکا تھا اس کے بعد راحل اور بھکتی یہ دنوں تیوی دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے موکہ دیکھ کر بھکتی دوبارہ بالکنی میں گئی وہاں پر ایک شٹول رکھا آبھا کے چپلوں کو اس شٹول کے اوپر رکھا اس کے بعد بھکتی بہتی مشکل سے آبھا کو کھڑا کیا بالکنی سے نیچے فیک دیا ایسا کہتے ہوئے ماروتی ان دنوں سے یہ بھی کہنے لگتا ہے کہ یہ باتیں میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا بھکتی جی آپ کے خلاف کچھ ثبوت ہے میڈیکل شور کی بل اور اس سرنج پر آپ کے فنگر پنٹس یہ کہنے کے بعد ماروتی وہاں سے چلا جاتا ہے ماروتی جانے کے بعد راہل بھکتی پر گصہ کرنے لگتا ہے بھکتی راہل کو سمجھانے لگتی ہے کہ میرے پاس اس کا ایکسپلینیشن ہے پلیس تم ایک بار سنو لیکن راہل بھکتی کی باتوں کو نہ سنتے ہوئے وہ دوبارہ ماروتی کے گھر آتا ہے اور ماروتی سے کہنے لگتا ہے کہ شاید میری وائف جلد بازی میں آ کر یہ کانڈ کیا ہوگا اور ویسے بھی میری پتا جی ٹھیک ہو رہے ہیں نا بھکتی کے اوپر کرمنل کیس مت ڈالیے مطلب اس طرح سے ماروتی سے ریپرش کرنے لگتا ہے یہ سننے کے بعد ماروتی مسکرات ہوئے راہل سے کہنے لگتا ہے تمہاری وائف تمہاری پتا جی کو ماننے کی کوہش کی تھی اور تم اسے بچا رہے ہو نہیں میں کیس واپس نہیں لے سکتا اگر تم اپنی وائف کو بچانا چاہتے ہو تو اس کا الزام اپنے سر لے لو جو کچھ بھی ہے صبح میں سوچ کے بتانا اس کے بعد جب راہل اپنے گھر آتا ہے تو وہاں پر نتین ہوتا ہے اس کا فرینڈ بھکتی راہل سے کہنے لگتی ہے کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں یہ سنے بگر تم گھر سے چلے گئے ارے راہل سچ میں میں نے ابھا کو ماننے کی کوہش نہیں کی اس طرح سے کہتے ہوئے جو کچھ ہوا وہ راہل کو بتانے لگتی ہے آج صبح ماروتی راہل سے ملنے سے پہلے وہ پہلے بھکتی کے پاس گیا اور بھکتی سے کہنے لگتا ہے لونہ والا میں راہل اور ابھا کے بیچ جو باتیں ہوئی وہ راہل نے تم کو بہتی لیٹ سے بتائی لیکن راہل نے تم سے پہلے نتین کو بتائی یہ سب دیکھنے کے بعد مجھے یہ بات پتا چلی کہ راہل کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہا ہے راہل کیا چھپا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ہم کو ایک چھوٹا سا ڈراما کرنا ہوگا اس میں مجھے تمہاری اور نتین کی ہیلپ چاہیے بس تم اپنا کام ختم کر کے نتین سے ملاقات کرو میں رات کو تمہارے گھر آؤں گا اور راہل سے یہ کہوں گا کہ ابھا کو مارنے والی تم ہی ہو شاید اس پریجر میں آ کر راہل اپنے مو سے سچ بولے سو بھکتی بھی جاننا چاہتے تھی کہ راہل آگرگا کیا سچ چھپا رہا ہے وہ نتین سے جا ملی مارتی نے پلان کے حساب سے یہ چیز راہل کو دکھائی سو بھکتی راہل سے کہنے لگتی ہے راہل یہ سب کچھ ایک ڈراما ہے مارتی کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے آخر خار راہل تم کیا چھپا رہے ہو لیکن راہل کچھ بھی نہیں بتاتا خیر دوسرے دن مارتی دوبارہ راہل کے گھر آتا ہے راہل مارتی کو دیکھ کر سے پوچھنے لگتا ہے کل رات کو ہی بھکتی نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ ایک ڈراما ہے سو دوبارہ کیوں آئے ہو آپ مارتی کہنے لگتا ہے ہاں کل جو کچھ بھی بتایا وہ سب کچھ جھوٹ تھا اور میں نے تمہارا سچ سامنے رکھنے کے لیے ایسا جھوٹ کہا لیکن تم نے اپنا گناہ قبول نہیں کیا میں تم کو عرش کرنے کے لیے آیا ہوں تم ہی نے اپنے باپ کو ماننے کی کوشش کی ہے یہ سننے کے بعد بھکتی شوق میں رہ جاتی ہے اس کے بعد مارتی جو کچھ ہوا وہ بتانے لگتا ہے اس دن رات راہل اور بھکتی یہ دونوں باہر کھانا کھا کر لیٹ سے گھر آئے آج یویل کی طرح بھکتی آبا کو انسولین دیا تھوڑے دیر بعد راہل اپنے پاپا کے پاس آیا اور یہ یہ سوچنے لگا کہ اس کے فادر ہی کی وجہ سے ہر روز گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتے رہتا ہے اگر راہل نے اپنے پاپا کو دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا تو اس کے رشتہ دار اس پر تھوکیں گے کہ کیسا بیٹا ہے اپنے باپ کو اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتا اور اوپر سے آبھا کی پروپرٹی بھی جائے گی سو اس لیے راہل نے سوچ لیا کہ اپنے فادر کو مار دے گا سو جب آبھا سو رہا تھا راہل زبردستی آبھا کو اس کی نیند سے جگایا اسی دوران ایک کانچ کی گلاس نیچے گر گئی آبھا کا پیر زخمی ہو گیا بالکنی پر آبھا کے خون کے نشانات تھے سو زبردستی راہل بالکنی سے اپنے پاپا کو نیچے فیک دیا اور اس چیز کو ایکشنڈ دکھانے کے لیے راہل نے اپنے بالکنی کے گرل کے بولز کو کھول دیا لیکن جلد بازی میں راہل ان بولز کو سائیڈ میں رکھ دیا ایک کورنر پر اگر آبھا کا ایکشنڈ ہوا ہوتا وہ سچی میں بالکنی کے گرل ٹوٹنے کے لیے سے نیچے گرتا تار کر لیتا ہے پولیس ٹیشن لے جاتا ہے لیکن تبھی بھکتی فورن پولیس ٹیشن جا کر راہل کو بیل دلواتی ہے تبھی اسی وقت راہل کے گھر کو ایک پوشٹ لیٹر آتا ہے اور یہ لیٹر ایکچولی آبھا نے لکھا ہوتا ہے ماروتی آ کر اس لیٹر کو پڑھنا شروع کرتا ہے آبھا لکھتا ہے جب تک یہ لیٹر آپ کو پہنچے گا شاید میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا میں آپ دونوں کے جھگڑوں کا کارن نہیں بننا چاہتا اور میں مرنے کے بعد کسی کو دوشی نہیں ٹھہراؤں گا میری مرنے کی وجہ کوئی بھی نہیں ہے یہ لیٹر پڑھنے کے بعد راہل اور بھکتی یہ دنوں بہت افسوس کرنے لگتے ہیں کہ آبھا ہمارے بھلائی کے لیے ہی سوچ رہے تھے تبھی تھوڑی دیر بعد ماروتی بھکتی کو میسیج کرتا ہے کہ آبھا کمپلیٹلی ریکاور ہو چکے ہیں اور میں نے اس لیٹر کو ٹیسٹ کروایا وہ لیٹر آبھا نے نہیں لکھا پہلے آپ لوگ آبھا سے جا ملو اس کے بعد میرے پاس آنا تو اسی طرح راہل اور بھکتی یہ دونوں فوراں آبھا کے پاس جاتے ہیں ہسپیٹل راہل اپنے پاپا سے پوچھنے رکھتا ہے کہ اس رات کیا ہوا سو انسلن لینے کے بعد آبھا سو رہا تھا تھوڑی دیر بعد یہ اپنے نین سے جاگا بالکنی کے پاس کھڑا رہا لیکن وہ بالکنی کی گرل جھول رہی تھی اس کو ریپیر کرنے کے لیے آبھا اس کے نیٹ بولٹس اوپن کر لیا اور ان بولٹس کو سائیڈ میں رکھ دیا اسی درمیان میں ایک کانچ گلاس ٹوٹ کے فوٹ گئی آبھا کا پیر زخمی ہو گیا تب ہی آبھا یہ دیکھتا ہے کہ وہاں کی لائٹ کام نہیں کر رہی ہے اس لائٹ کو چک کرنے کے لیے آبھا سٹول پر کھڑا رہا اور جب لائٹ کو چھوا اس کو کرنشاک لگا پیر فیصل کے بیچارہ بالکنی سے نیچے گر گیا مطلب یہ سب کچھ ایک ایکسیڈنٹ ہی تھا یہ جاننے کے بعد راہل اور بھکتی یہ دونوں فوراں ماروتی کے گھر جاتے ہیں اور اسے کہنے لگتے ہیں آبھا نے جو کچھ بھی ہوا وہ ہم کو بتایا وہ لیٹر کس نے لکھا ماروتی کہنے لگتا ہے کہ وہ لیٹر میں نے ہی بھیجا شوق میں رہ کر راہل ماروتی سے پوچھنے لگتا ہے آخر کار آپ ایسا کیوں کر رہے ہو ماروتی کہنے لگتا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے میرا بیٹا یاد آیا میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر امریکہ چلا گیا خود کی ماں مرنے پر بھی وہ گھر نہیں آیا میں خود کل کاسی کو جا رہا ہوں گنگا میں استیاں ملانے کے لیے آپ دونوں اپنے کام میں رہ کر آبھا کو بلیم کر رہے ہیں آبھا کیا چاہتا ہے کیا آپ نے جانا وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس کا پوتا بھی نہیں جب تم بچے تھے تم نے اپنے پاپا کو کتنا تنگ نہیں کیا ہوگا بڑے پن میں جب آبھا تم کو تھوڑا سا تکلیف دیا تو تم اپنے پاپا پر گصہ کرنے لگے جب میں اس کیس کو ٹیک اور کیا تھا پہلے ہی مجھے پتا چل چکا تھا کہ آبھا کا ایک ایک ایکسٹرنٹ ہے لیکن مجھے تمہارے گھر کے بارے میں پتا چلا کہ ہر روز تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تم دونوں کو سبق سکانے کے لیے میں نے یہ ناٹک کیا یہ سب میں نے آبھا کی ویلیو بتانے کے لیے ایسا کیا ہے یہ سب کچھ سننے کے بعد راہل ماروتی کو گلے لگ کر بھکتی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے ہر دوسرے دن ماروتی کا بیٹا واپس اپنے گھر آتا ہے وہاں پر ایک بچی کھیلتے ہوئے جس بندے سے کہنے لگتی ہے کہ آپ کے پاپا تو ابھی ابھی ریل ویشٹیشن گئے ہیں کاسی جانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ آپ لوٹ کر واپس نہیں آوگے یہ جاننے کے بعد ماروتی کا بیٹا فوراں ریل ویشٹیشن جاتا ہے اپنے پاپا کو ڈھونے لگتا ہے اس وقت بیچارہ ماروتی اکیلا ٹرینڈ میں بیٹھا ہوتا ہے ماروتی کا بیٹا ماروتی کے پاس آتا ہے اس طرح سے یہ مووی یہاں پر دی اینڈ ہوتی ہے تو مووی کیسے لگی کمنٹ کر کے بتانا ضرور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک ٹیک ایر بابا سی یو سون